ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوکے آیات کو سمجھ کے اس کی نصیحت کو ایسا سیکیورٹی سسٹم اپنی نفسیات میں انسٹال کرتے ہیں اس کے لیے صلاح بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے نماز تو پڑھی لیکن وہ نماز کے اندر جو نصیحت آنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں لی کیونکہ ہم نے نماز سمجھ کے نہیں پڑھی تو اس لیے ایک ایک کر کے میں بہت ساری باتیں آپ کو تھوڑی دیر میں بتا رہا ہوں ایک ایک کر کے اللہ کی آیت جو جو بھی آپ کی زندگی میں اڈریس کر رہی ہے آپ کو بتا رہی ہے کہ یہاں پہ آپ کی کالٹی آپ کا میار کم ہے یہاں پہ آپ کو امپروف کرنا ہے یہ چیز آپ کی اچھی ہے لیکن ابھی اس میار پر نہیں ہے جو ایک مومن کا میار ہوتا ہے تو جو جو آیت آپ کو بتاتی جائے گی اس آیت کو یاد کر کے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جب ہم اس پر رکوع اور سجدہ کریں گے تو آہستہ 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 وہ آیت ہماری نفسیات میں پروگرام ہو جائے گی آہستہ آہستہ وہ آیت ہماری نفسیات میں ایک سکیورٹی علام سسٹم کی طرح اپنی جگہ پر آ جائے گی تاکہ شیطان جب بھی انٹر ہونے کی کوشش کرے تو وہ آیت اسی وقت علام آن کر دے گی کہ شیطان اس ٹرائنگ ٹو میک ان انٹرنس تو اس کو وہی پر روک لو تو شیطان آیات جو ہے وہ جیسے انٹی بیٹک لڑتی ہے ڈیزیز کے ساتھ بیکٹیریا کے ساتھ وائرس کے ساتھ اسی طرح آیات جو ہیں وہ ہماری غلط سوچوں سے لڑتی ہیں کیونکہ آیات اللہ کی سوچ ہے آیات اللہ کا میار ہے آیات ہماری نفس کی میڈیسن ہے تو یہ آیات جب کتاب سے نکل کے قرآن سے نکل کے ہمارے نفس میں آتی ہیں اپنی نصیحت کے ساتھ صرف عربی میں نہیں اپنی نصیحت کے ساتھ چاہے آپ عرب ہیں چاہے آپ جیپنیز ہیں چاہے آپ جرمن ہیں چاہے آپ انگلیش ہیں چاہے آپ پاکستانی ہیں چاہے آپ انڈیا ہے چاہے آپ کوئی بھی ہیں اپنی زمان میں اگر آپ نے سمجھ کے آیات کو یہاں پسٹور کر لیا اپنے دماغ میں تو پھر وہ آیات آپ کو قیامت تک یعنی جب تک ججمن ڈے تک آپ کے ساتھ ہوں گی مرتے دم تک ساتھ ہوں گی اور اس کے بعد جب اٹھایا جائے گا ہمیں تو قرآن میں یہ بات بڑی واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جن کے پاس ایک جگہ پر اللہ سے جب اللہ اٹھا رہے ہیں تو وہ اللہ کو کہہ رہا ہے انسان کہ میری تو بڑی بڑی آنکھیں تھی تو آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے تو اللہ اس کو جواب دے رہے ہیں کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی تم نے ان آیات کو اگنور کر دیا تم نے ان آیات سے مو پھیر لیا اس لیے آج تمہیں اندھا اٹھایا گیا ہے تو یہ آیات جو آج ہمیں دنیا میں ہماری روشنی بنے گی یہی آیات آخرت میں ہماری روشنی بنے گی اور ہم دیکھ سکیں گے